السلام علیکم ایفریون کیسے آپ سب اچھا میں دیکھ رہی ہوں کہ میں جب بھی اپنا انبوکس کھولتی ہوں تو وہاں پہ الحمدللہ الحمدللہ جتنے بھی مجھے دیکھنے والے ہیں مجھے چاہنے والے ہیں وہ اتنا خوش ہو رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم بھی اس پاک جگہ کی زیارت کر رہے ہیں ویڈیو بنا کے لگانے کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ جو لوگ اس مقام پر ابھی نہیں آئے جو لوگ اس خوبصورت نظارے کی نظارہ نہیں کر پائے وہ اس کو میرے ذریعے دیکھ سکیں اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ دکھاوا کر رہے ہیں تو یہ دکھاوا نہیں ہے یہ بالکل حقیقت ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہیلو گز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ٹک ٹوکر اور ویلوگر کول آفتاب اور زرکن نین سکندر کا عمرہ پر جانے کے بعد کس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بھول آئیکن کو پریس کریں تو دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کول آفتاب اور زرکن نین سکندر نے حال ہی میں شادی کر لی تھی کسی اور جگہ نہیں بلکہ عمرے پر گئے ہیں اور وہاں سے آئے دن کوئی نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں انسٹاگرام پر سٹوریز لگاتے ہیں اور ویلوگز اپلوڈ کرتے ہیں جس کی ورہ سے انہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ تم لوگ وہاں جا کے تو کچھ شرم کر لو وہاں پہ بھی ویڈیو بنا رہے ہو تصویریں بنا رہے ہو اور ہم لوگوں کو دکھا رہے ہو اگر ہم لوگوں نے یہ تصویریں دیکھ نہیں ہیں تو ہم گوگل سے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یا یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں تم لوگ تو اپنا عمرہ کرو تا کمنٹ سیشن میں کسی نے کہا کہ کیا تم نے کبھی نماز پڑھی ہے جو اب ہمیں پڑھ کے دکھا رہی ہو اور نیکی کا درست دے رہی ہو تا کمنٹ سیشن میں کوول افتاب نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم آپ کی طرح کسی کی دلازاری تو نہیں کر رہے لیکن دوستو یہاں پہ ایک پوائنٹ سامنے آتا ہے کہ جب وہ ناشتے گاتے تھے اور اپنے ٹک ٹوک بنا کے اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے تو لوگ ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے اب جب وہ نیکی کا درست دے رہے ہیں عمرے سے اگر کوئی ویڈیو یا پکچر اپلوڈ کر رہے ہیں تو لوگ انہیں اتنی نیگٹیویٹی کیوں دکھا رہے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گول افتاب ازرک نینس اکندر نے اپنے شادی کے تمام تر بلوگز اپنے سوچل میڈیا اکانٹ پر شیئر کیے تھے تب اس پر ملینز میں ویوز آئے تھے اور لوگوں نے ان کو بہت زیادہ مبارک بات دی تھی جبکہ اس کے اندر ناچ گانے تھے سب کچھ تھا تب کسی نے کوئی بھی سوال نہیں کیا اور اب جب وہ عمرے پر گئے ہیں اور تمام تر ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں اور لوگوں کو انفرمیشن دے رہے ہیں یہ عمرے کے حوالے سے تو لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ سب ناچ گانا اور بے ہی آئی دیکھنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ سب تمام انفرمیٹی ویڈیوز دیکھیں اور اس سے کچھ سیکھیں اسی دران آدھی ادیل امجد نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ کاش تم فینس کی جگہ اللہ تعالیٰ کو دکھاتی کہ ہم سب چھوڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں اور معذرت کے ساتھ میں بہت ہی چھوٹی ذہنیت کا مالک ہوں اور ایسی چھوٹی سوچیں سوچ لیتا ہوں اور ان تمام تر باتوں کا جواب دینے کے لیے قبل افتاب ایک بار پھر سے منظریں عام پر آئیں اور سوشل میڈیو پر ویڈیو شیئر کر دی قبل افتاب کا کہنا تھا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے در پر بلایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک ان کا کیا مقام ہے یہ بات آپ نہیں جانتے ہیں تقبل افتاب نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو ججز کرنے والے ہر کسی نے اپنی قبر پر جانا ہے اور اپنا اپنا حساب خود اللہ کو دینا ہے تو دوستو میرا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ لوگوں کے نزدیک کسی کو بھی گھر بیٹے کچھ بھی کہہ دینا ٹھیک ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں گناہگار ہوں اور وہ اچھے ہوں اور ہمارے موہ سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کو بوری لگ جائے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم پوزیٹیف تھنکنگ رکھیں جبکہ نیگٹیف تھنکنگ کو ہمیں اپنے آپ سے دور رکھنا چاہیے اور اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے ہمیں زیادہ دھیان دینا چاہیے جب ٹک ٹوکس بنائے جاتے ہیں ناچا جاتا ہے گایا جاتا ہے تب اس چیز کو اتنا اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور اب جب عمرہ کیا جا رہا ہے تلافتیں لگائی جا رہی ہیں نماز دکھائی جا رہی ہے اور انفرمیٹیف ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں تو ہمیں کس بات سے اتراز ہے تو دوستو آپ میری بات سے اگری ہیں یا نہیں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتی ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا رکھی کا با بائی